ہم سب کے اوپر ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے کہ ہم نے شہید زلفقار علی بھٹو کا دیا ہوا آئین کا تحفظ کرنا ہے ہم نے شہید موطرمہ پینرزی بھٹو کی دیئے ہوئے انسانی حقوق و چھو بری حقوق کا تحفظ کرنا ہے ہم نے اپنے عوام کے معاشی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اگر ہم نہیں کریں گی اگر پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں کے سانوں عام آدمی کا مسلموں کا آواز نہیں بنے گی تو پھر یہ عوام دشمن حکومتیں ہمیشہ ہی طرح آپ کے حقوق سلب کرتے رہیں گی آپ نے میرے ساتھ دینا ہے ہم نے مل کر پی ٹی آئی کو اور ان کے سہولتکاروں کو کھر بیجنا ہے ہم نے مل کر ایک ایسی عوامی حکومت مدانہ ہے ایک ایسی عوامی حکومت بنانا ہے جو غریب کو رلیف دے جو عام آدمی کو رلیف دے اس قسم کا حکومت صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے جی تو ناظرین آپ کو بریک میں انتظار کرنا پڑا کیونکہ میں بڑی تسلی سے جواب دینا چاہی تھی بلاول صاحب کو بڑے غور سے جواب سنتے ہیں تو ذرا سنیے ذرا سنیے بلاول صاحب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی کو خدا کے لیے آپ تو ترس کھا لیں آپ لوگوں پر کتنا ساتھ دیں آپ کا یہ بچارے لوگ اور خصور کیا ان لوگوں کا کتنا مزید ساتھ آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں توقع کرتے ہیں کب تک یہ غریب لوگ آپ کا ساتھ دیں یہ بچارے لوگ آپ کا ساتھ دیں بارہ سالوں میں آپ نے ایسا کیا کر دیا جو یہ لوگ آپ کا ساتھ دیں اور کس مو سے آپ ساتھ مانگنے آ جاتے ہیں ان کا کہ ساتھ دیں ہمارا وفاق میں رہتے ہوئے آپ نے کونسے سے کارنامے انجام دیے جو یہ لوگ آپ کا ساتھ دیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ہی آپ کا ساتھ دیں گے چونکہ آپ نے ان کے لئے فلاں وقت میں فلاں فلاں کارنامے انجام دیے کب تک آپ سندھ کے ان بے بس مظلوم لوگوں کے ساتھ کھیلیں گے ان کو اپنے ڈھال کے طور پر استعمال کریں گے بس کر دیں نا اب بہت ہو گیا ایسے کب تک چلے گا کب تک آپ بھٹو کے نام پر لوگوں کو مزید استعمال پر استعمال کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے آخر کب تک کوئی تاریخ جو بتانا پسند کریں کہ تب تک ہمیں سب کھیل جاری رکھیں گے کس کی غلطی ہے جو آپ کی پارٹی کی ڈیموشن ہوئی بفاق سے نکل کر آپ لوگ سندھ تک محدود ہو گئے کس کی غلطی تھی یا پھر کیا کہ آپ لفظ استعمال کرتے ہیں آپ سب لوگ سازش ہاں سازش آپ کے خلاف بہت ہوتی کس کی سازش تھی بلاول کہ آپ کی پارٹی کا پنجاب میں کوئی نام و نشان ہی نہیں رہ گیا یہ کس نے سازش کی آپ کے خلاف یا کس کی کوئی دشمنی تھی پرسنل گراج نکالی کہ آپ کی پارٹی کے پی میں بھی فال نہیں ہے کس نے سندھ سے کیا آپ لفظ استعمال کرتے ہیں انتقام کس نے انتقام لیا جو آج بھی سندھ کے عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی ان بچاروں کو پوچھنے والا نہیں ہے جس سندھ میں آپ کھڑے ہیں اس سندھ کا دورہ کبھی آپ نے کیا ہے دل پہ ہاتھ رکھیے اور بتائیے کتنی بار آپ نے ہوش سنبھالنے کے بعد اس سندھ کا دورہ کیا بتائیے کیا نظر آیا آپ کو سندھ میں عوام کے چہرے پر بھوک نظر نہیں آئی غربت نظر نہیں آئی جہالت آپ کو نظر نہیں آئی بلاول صاحب غلامی نظر نہیں آئی محتاجی نظر نہیں آئی یا پھر بدحالی نظر نہیں آئی ایڈز نظر آیا آپ کو یا وہ بھی نظر نہیں آیا ٹوٹی پوٹی سڑکیں نظر آئیں یا اس میں بھی اپنے اپنے آنکھیں من کر لیں کچھرا گندگی سے بھری ہوئی گلیاں یہ تو یقینا نظر آئی ہوں گے آپ کو بلاول بھائی صاحب وہ اسپطال آپ کو نظر نہیں آئے جن میں مریضوں کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے یا وہ سکول نظر نہیں آئے جہاں جانور بندے ہوئے آپ کے سندھ میں ترقی آفتہ سندھ میں امرو باب تو آپ کوئی کنی طور پر نظر آئی ہوگی یا کہہ دیں کہ وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئی کل ہمارے پروگرام میں بھی بچاری آئی ہوتی انصاف لینے کے لیے تو ہم نے مشورہ دیا کہ بلاول سے پہلے انصاف مانگیں وہ تو انصاف بانتا پھر رہا ہے تھر جو بچے تھر تھر کامتے ہیں تھر 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 کامتے ہیں بچے مر رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ جو مسائل ہیں آپ کو کبھی وہ نظر آئے مرنے والے بچے کبھی نظر آئے معصوم بچے یقینا نظر نہیں آئے ہوں کہ تب آپ کی نظر خراب ہو جاتی نہ مکمل منصوبے وہ تو نظر آئے ہوں گے جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ ہم مکمل کریں گے تبھی تب لوگوں سے ساتھ مانگتے ہیں پچھلے بارہ سالوں سے جس طرح آپ سندھ کے عوام کا تحفظ کر رہے ہیں بلاول صاحب اس کے بعد بھی آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دے گئے عوام بڑا کانفیڈنس ہے آپ کا کیا بات ہے آپ کے کانفیڈنس کی صرف اس لیے کہ آپ کے نانا آپ کے نانا کا نام تھا زلفکار علی بھٹو اور آپ کی والدہ کا نام تھا بے نظر بھٹو صرف اس لیے آپ اتنے کانفیڈنس ہیں ان ناموں کو کب تک بیچیں گے آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کب تک ان ناموں کو بیچیں گے اپنا بھی کوئی نام بنا لیں نا اپنا بھی کوئی کام کر کے دکھا دیں کہ کل کو آپ کی آنے والی نسلیں کے کہ ہمارا بلاول یہ کر کے چلا گیا تھا دنیا سے یا صرف اپنے نانا اور اپنی والدہ کے نام کو بیچتے چلے جائیں گے اپنے کریڈٹ میں بھی کچھ لے کر آئیں نا لوگ یہ کیوں بھول جائیں گے کہ آپ کے والد کا نام آصف علی زرداری ہے چلے اپنے والد کی بات کرنے نانا اور ماں سے ذرا باہر آ جائیں نا لوگ یہ کیوں بھولیں کہ آپ آصف علی زرداری کے بیٹھے ہیں لوگ یہ کیوں بھول جائیں گے کہ آپ کے والد کے اوپر جالی ایکاؤنٹس میں عربوں روپے منتقل کرنے کا عزام ہے یا لوگ یہ کیوں بھول جائیں گے کہ آپ کی پوپو کا نام فریال تالپور ہے لوگ یہ کیوں بھول جائیں گے کہ لیاری کا سب سے بڑا ڈان ازیر بلوچ کون تھا جس کے گھر آپ کی پوری قیادت جاتی رہی یا لوگ یہ کیوں بھول جائیں گے کہ سندھ کے نام پر ملنے والا بجٹ ایک موڈل گرل باہر لے جاتی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی لوگ یہ بھی کیوں بھول جائیں کہ سندھ میں ہر سرکاری ادارہ میرٹ سے کھالی ہے میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں وہاں پر لوگ یہ بھی کیوں بھول جائیں کہ کراچی کچھرا خانہ بن چکا ہے لوگ یہ بھی کیوں بھول جائیں کہ سندھ پر بارہ ساتھ سے حکومت آپ لوگوں کی ہے تیر والی پارٹی اس نے کوئی تیر نہیں چلایا کسی بھی صحیح میدان میں اور کیسا ساتھ چاہیے آپ کو بلاول بھائی صاحب لوگوں کا طیب اردگان ترکی کے ایک شہر کے میر تھے انہوں نے اس شہر کو رول موڈل بنا دیا تو ان کو ملکہ سربراہ بننے کا موقع مل گیا ٹیسٹ تھا نا ایک پاس ہو گئے ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہو گئے تو پھر اگلی چیز مل گئی اس سے بہترین چیز مل گئی سندھ آپ سے سنبھل نیرا اور آپ وفاق چلانے کے لیے لوگوں کا ساتھ مانگتے ہیں یقین جانی یہ ہنسی بالکل نیچرل تھی آپ لوگوں پر ہنسی آنا شروع ہو گئی ہے بلاول صاحب سندھ کے لوگوں میں آپ کا ساتھ دینے کی یقین جانی یہ سکت ہی نہیں بچی ہے آپ نے اس قابل انہیں چھوڑا ان لوگوں کو پہلے ان کو روٹی کپڑا مکان تو دے دیجئے جو آپ کی ماں کا خواب تھا آپ کی پارٹی کا نعرہ ہے اس بے لگام زبان کو پلیز کابو کیجئے تاکہ آپ کی سیاست بھی محفوظ ہو جائے اور آپ کے کال اور فیلمیں تضاد بھی نہ اتنا زیادہ پایا جائے ہمارے ملک کے بڑے مسائل میں سے ناظرین ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تمام جمہوری نمائندے ایک تو بولتے بہت ہیں زبان کابو میں آتی نہیں ہے کبھی ذاتی حملے کرتے ہیں کبھی کیچڑو چھالتے ہیں اور جب کچھ نظر نہیں آتا تو پھر ریاست کے خلاف زہر اگلتے ہیں عجیب و غریب سی باتیں بولتے ہیں جس پہ دشمن خوش ہوتے ہیں ان کی بات پہ دشمن خوش ہوتا ہے سوچیں ان کی کیا حقات ہے جس دن ہمارے جمہوری سیاسی نمائندوں نے جمہوریت اور سیاست میں اپنی زبان کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دیا ملک کے تیس فیصد مسائل یہ میں تیس فیصد میں ہاتھ ہلکا رکھے بوری چالیس بھی ہو سکتے ہیں خود ہی حال ہو جائیں کیونکہ زبان کا صحیح استعمال انسان کو خاک سے کندن بنا دیتا ہے اور بے لگام زبان آسمان سے اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا آج جو لوگ ساتھ مانگ رہے ہیں آج جو لوگ لوگوں سے باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جتنا عرصہ لوگوں سے جمہوریت یا مذہب کے نام پر جھوٹ بولا آج لوگ ان کا ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے آج لوگ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ ان کی زبان پر اعتماد نہیں رہا آج ایک ایسا اتجاج ہو رہا ہے جس کو کامیاب کرنے کے لیے زبان کا بے دریق استحصال کیا جا رہا ہے کبھی کہا جاتا ہے تحفوظ خطب نموت مارچ کبھی کہا جاتا ہے آزادی مارچ کبھی دھرنا مارچ کبھی جمہوری حق کبھی یہ دھرنا دے رہے ہیں کبھی جمہوری حق ہے کبھی اپنے مخالف کو یہودی کبھی ایجنڈ کبھی کہا جاتا ہے ملک مخالف قوتوں نے لا کر بٹھا دی اس کرسی پر اور جب ان عظیم افراد سے کسی ایک بات کا بھی ثموت مانگا جاتا ہے تو فرماتے ہیں جواب نہ مانگو ہم سے ورنہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی ایسے تمام افراد سے ہمیں باحثیت قوم کیا کہنا پڑے گا صرف یہی کہنا پڑے گا کہ بس اب ایسے نہیں چلے گا ساڑھی جان انتو سے چھڑو اچھا جی ناظر ہم بات کریں زبان کی زبان کا جو استعمال ہے اس نے کئی افراد کی قسمت بدل دی اور کئی افراد کو ناکوچنے بھی چبوا دیئے یعنی کسی کے لئے پوزیٹیو کسی کے لئے ناگٹیو استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہی زبان مسئلہ بنتی جاری ہے کس کے لئے جی آسیف علی زرداری کے لئے اسی زبان کی وجہ سے آسیف علی زرداری سب کے باہر آنے کے مکانات کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ زبان کھولنے کا وعدہ کر رہے ہیں وہ لوگ جن کو وعدہ ماف گواہ کہا جاتے ہیں اچھا جی ایسی سی پی کے سابق ڈائریکٹر ہیں جعوید حسین آسیف علی زرداری کے خلاف وعدہ ماف گواہ بھی بن گئے ہیں وعدہ ماف گواہوں کا سلسلہ آسیف علی زرداری کے لئے مشکلات کا یقینی طور پر پہاڑ کھڑا کر دے گا آسیف زرداری کا مستقبل جیل یا پھر ہسپٹل تیسرا کوئی آپشن نظر ہی نہیں آرہا کیوں اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے ہمارے خصوصی نمائندے صدیق جان جو کہ سیکنڈ سیگمنٹ میں بڑی خبر کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں صدیق آپ کی طرف آنا چاہوں گی صدیق آسیف علی زرداری کے رہائی کے کانات ہیں یہ کم ہونے لگے ہیں کیا وجہ اور عبادہ معاف گواہوں کا یہ جو معاملہ ہے بڑی مشکلات کھڑی کرے گا آسیف علی زرداری کے لئے جی بالکل آپ نے درست کہا آپ نے آج جس طرح سے سندھ کے لوگوں کا مقدمہ سامنے رکھا پورے پاکستان کے سامنے رکھا کراچی کے لوگوں کا مقدمہ پورے پاکستان کے لوگوں کے سامنے اور پوری دنیا میں جو لوگ پاکستانی سن رہے ہیں ان کے سامنے رکھا دیکھیں بلاول اور آسیف علی زرداری صاحب یہ اور کسی چیز میں نام پیدا کر سکیں یہ نہ کر سکیں لیکن یہ جو مقدمات چل رہے ہیں اس وقت جالی بینک اکاؤنٹ کے اس میں ضرور اتنا بڑا ہے یہ نام اپنا پیدا کر رہے ہیں اور سامنے لائے ہیں کہ یہ تاریخ میں ہمیشہ اس کا حوالہ دیا جاتا رہے گا کہ سندھ کے لوگوں نے جو ٹیکس دیا تھا جو سندھ کے لوگوں پر خرچ ہونا تھا وہ پیسے منی لانڈری کی گئی اور باہر اپنے اساسوں اور جدادیں بنائی گئی وہ سندھ کے لوگ جن پہ ان کو پیسے خرچ کرنے چاہیئے تھے ان سے ٹیکس لے کر ان کے پیسے بلاول زرداری صاحب کے صدقے کے بکروں پر خرچ ہوتا رہے ان کے کپڑوں کی لانڈری پر خرچ ہوتا رہے ان کے ذاتی اساسوں اور جدادوں پر خرچ ہوتا رہے اور ان کے اپنے زمینوں اور پلاتوں کی خرید و فروخت کے لئے خرچ ہوتا رہے یہ وہ کیس ہے جس میں آسیب علی زرداری صاحب فیک اکاؤنٹس کیس میں گرفتار ہیں اس میں جو وعدہ ماف گواہوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور ایک یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ شاید آسیب علی زرداری اپنے دوستوں کے ذریعے پیسے واپس کر رہے ہیں یہ تاثر سرہ سر غلط ہے کیونکہ جو لوگ اس کیس میں پلی بارگین کر رہے ہیں یا وعدہ ماف گواہ بن رہے ہیں ان دونوں صورتوں میں آسیب علی زرداری صاحب کے لئے مشکلات کا پہاڑ کھڑا ہو رہا ہے اور یہ جو آپ نے اپنے اس انٹروم میں بھی بتایا کہ آسیب علی زرداری صاحب کا جیل سے باہر آنے کا جو معاملہ ہے وہ بلکل اس کے امکانات ختم ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آسیب علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت دو نیب کے کیسز میں گرفتار ہیں ایک اور ریفرنس ظاہر ہونے جا رہے ہیں اب اگر آسیب علی زرداری صاحب زمانت چاہتے ہیں آن میرٹ تو وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ اس کے اوپر جو کریٹینیو اتنا سخت ہے کہ میرٹ کے اوپر تو ان کی زمانت ہو نہیں سکتی ان کی زمانت ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر یہ ہارڈشپ کا کیس ہو خدا نہ خواستہ وہ بہت شدید بیمار ہو جائیں اور اس صورت میں ان کو رہائی ملے ادربائز یہ جو کیسز ہیں جو ان میں دستویزات سامنے آ رہی ہیں جو بادم آفکواس سامنے آ رہے ہیں جو اس کیسز میں ملزمان پلی بارگین کر رہے ہیں ان کے مطابق تو آسیب علی زرداری صاحب کو اللہ تعالی لمبی زندگی دے لیکن ان کی باقی زندگی جیل کے اندر نظر آ رہی ہے یا اگر وہ یہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں ان کے وقلہ کہ وہ بہت شدید بیمار ہیں تو ان کو ہسپیٹل منتقل کیا جا سکتے ہیں لیکن ان کا ان کیسز میں سے بری ہونا جو ایویڈیس موجود ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے امکانات زیرو پرسنٹ ہیں زیرو فیصد چانسز ہیں آسیب علی زرداری صاحب کا ان کیسز میں بری ہونا دیکھیں آسیب علی زرداری صاحب کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پہلے بھی وہ گیارہ سال جیل کے اندر ہے ان پر کچھ ثابت نہیں ہوا اس کیس میں بھی یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر بری ہوئے تھے ان کے خلاف جو دستویزات تھے شبایت تھے وہ چوری کروا دیے گئے تھے لیکن اس وقت جو ثبوت جیائیٹی نے سامنے لائی وہ جیائیٹی جس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندے تھے جس میں فال کے نمائندے تھے جو سبریم کور نے بنائی تھی اس جیائیٹی نے ایسے ایسے ثبوت سامنے لائے رکھ دی ہیں کہ جن کے بعد آسیب علی زرداری صاحب کا ان کیسز سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ بلکل ناممکن نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے تو وہ ڈائلوگ یاد ہے کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اور اتنے ملکوں کی پولیس ڈان کو ڈھونڈ رہی ہے لیکن چلیں یہ تو ڈان پکڑا گیا اب دیکھیں لیکن مجھے یاد آ گیا صدیق کے کہ انہوں نے ایک نیجی ٹی وی چینل میں ایک اینکر کو انٹرویو دیا تھا سجمنوں نے کہا تھا کہ ہاں اگر اکاؤنٹس ہیں تو پھر مجھے کیا انہیں کیا مطلب اتنے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے کہتے تھے ثابت کر کے دکھائیں اب کبھی آپ وہاں پہ رہتے ہیں کبھی آپ کو موقع ملے اس طرح کے لوگوں کا کبھی انٹرویو کرنے کا وہ تو مل نہیں سکتا لیکن آپ تک خبریں پہنچتی رہتے ہیں پتہ کر کے بتائیے گا کہ آپ کانفیڈنس کا جو لیول ہے وہ کیا ہے کیا کانفیڈنس ڈگمگار ہے لیکن زرداری صاحب کے ایک بڑے مزے کی چیز یہ ہے کہ زرداری صاحب مشکل سے مشکل ٹائم میں بھی اپنے جو بتیس دانت ہیں وہ باہر رکھنا باہر خوبی جانے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے